آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ جلی سیمائیں کو دیکھیں گے بھارت کی جلی سیمائیں کون کون سی ہیں کہاں کہاں سے لگتی ہیں کون کون سی چینل ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے بات کریں گے تو دیکھیں جلی سیمہ کی جہاں تک بات آتی ہے تو جل سیمہ کا نردھارن جو ہے دوستو دیکھیں ایک پرادیسک جل سیمہ ہوتی ہے جو کی آپ کا بارہ سمدری میلی تک ہوتی ہے اور اس پر بھارت کا سمپونڈ آدھکار ہوتا ہے دیکھیں گا بارہ سمدری میلی تک ہوتی ہے ایک میل برابر ہوتا ہے 1.8 کلومیٹر تو اس کو آپ کو ڈیوائٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پرادیسک جل سیمہ میں کیا ہوتا ہے بھارت کا سمپونڈ آپ کا آدھکار ہوتا ہے اب دیکھیں اس کو میپ کے ماتے ہم سے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے دیکھیں جلی سیمہ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہ والا جیسے بھارت یہ ہے آپ کا ٹھیک ہے تو یہ جو بارہ کلومیٹر کی دوری ہے یہ آپ کا کونسا چھتر کہلاتا ہے ٹریٹیریل سی کا چھتر کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور چوبیس کلومیٹر کا جو چھتر ہے وہ آپ کا آننیا آرثک چھتر جو ہے آپ کا دو سو مائل تک کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تینوں کے تینوں چھتروں کو آپ لوگ دیکھیں بارہ میل چوبیس میل اور دو سو مائل تک ٹھیک ہے تو اب ان تینوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں دیکھیں یہ سنلدن شیطر جو ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھارت کا ہی عدکار شیطر ہوتا ہے لیکن اس میں جیسے بیتی سلک کچھ لگانے ہیں وہاں کی صاف صفائی رکھ رکھاؤ تو یہ بھارت کرتا ہے ٹھیک ہے آدھار ریکھا سے اس کی دوری کتنی ہوتی ہے چوبیس میل ہوتی ہے چوبیس سمدری میل ہوتی ہے ٹھیک ہے چوبیس نارٹیکل میل جس کو کہتے ہیں اور پرادیسک جل سیما کی بارہ سمدری میل ہوتی ہے انہم نے آرثیق شیطر جس کو ایکسکلوسیو ایکنومک جون بھی کہتے ہیں تو یہ دو سو سمدری میل تک آپ کا مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چھیتر ہیں انہم نے آرثیق شیطر اب جلی سیماوں کی بات کر لیتے ہیں تو دیکھیں بھارت کے کتنے راجیوں کی یہ پرشن بہت بار پوچھا گیا ہے کہ بھارت کے کتنے راجیوں کی جو سیمایں ہیں وہ آپ کے تٹی ہیں مطبع تٹ سے سمدر تٹ سے لگتی ہیں دیکھیں یہ آپ کا عربیانسی ہے ادھر نیچے اگر جائیں گے تو آپ کا ہند ماس آگر ہے یہ آپ کا انڈمان نکوبار ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا بے اپ بنگال ہے تو دیکھی یہاں سے چلیے گجرات سے چلتے 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 یہ آپ کا تٹی سیما جلی سیما جس کو کہتے ہیں لگتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیجے ہیں اب کتنے راجے لگتے ہیں تو پہلا اسٹیٹ آپ کا گجرات ہو گیا دوسرا آپ کا مہاراستہ ہو گیا تیسرا گوہ ہو گیا چوتھا آپ کا کرناٹکہ ہو گیا پانچوہ آپ کا کیرل ہو گیا ٹھیک ہے کیرل ہو گیا اس کے بعد چھٹوہ تمیل نادو ہو گیا ساتوہ آندھ پردیس ہو گیا پھر اس کے بعد اڑیسہ ہو گیا اور نواز ہو گیا آپ کا پشمگال ہو گیا تو یہ تٹھ ہیں جن کی سیمایں لگتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جہاں تک سیما کی بات کرتے ہیں کٹی سیما کی بات تو کٹی سیما جو جل کی سیما ہے جلی سیما تو ایک سٹھ سو کلومیٹر کی ہے یہ والی جو چیز بتائی ہے ایک سٹھ کلومیٹر ہے اب اگر دیوپو سہید جسے لکش دیف ہے اور انہمانی کو بارا ان کی بھی تٹھ ہی سیما اگر گیاد کر لیتے ہیں کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو دیوپو سہید جو ہے پچھتر سولہ کلومیٹر ہے پچھتر سو سولہ کلومیٹر آپ کی سیما کہلاتی ہے ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی دوسری چیز کیا ہے کچھ کچھ چیزیں ہیں جسے اگلا پرسن بنتا ہے کہ سری لنکا دیکھیں بہارات و سی لنکا کے بیچ میں جو اسٹریٹ آتی ہے وہ یہ اسٹریٹ ہے دیلی سیما اسٹریٹ ہے اسٹریٹ کیا ہوتی ہے اسٹریٹ کو آپ لوگ تھوڑا سا سمجھئے کہ اسٹریٹ ایسا چھیتر یا جل راشی ہوتی ہے جو دو اسطھل کھنڈوں کو الگ کرتی ہے اور دو جلی راشیوں کو جوڑتی ہے تو دو جلی راشیوں ہیں کونسی ہو گئی بے آپ بنگال ہو گئی اور ادھر آپ انڈیا نوشن ہو گیا ہندو مہا ساگر ہو گیا دو جلی راشیوں کو جوڑتی ہے اور دو اسطھل کھنڈوں کو سی لنکا اور تمیلاڈو یا بھارت تو ان دونوں کو الک کرتی ہے دہا رکھئے گا ایڈم بریج یہی پر بنایا گیا ہے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں ایڈم بریج تو ایڈم بریج اس کے بیچ میں ہے یہ آپ کا تمیلاڈو ہو گیا اور یہ آپ کا سی لنکا ہو گیا تو انہی کے بیچ میں آپ کا ایڈم بریج پائے جاتا ہے ارنمان نکوبار دیو سمو یہ ہے اب دیکھیں تٹوں میں بات کہی جائے گی راجوں میں تو کس راج کی تٹی سیما سروادک ہے تو دیکھیں ارنمان نکوبار کی کچھ ساسد پردیسوں میں ہے یہ جرور ہے زیادہ ہے لیکن راجوں میں جہاں تک بات کی جائے گی تو تٹی سیما جو ہے وہ گجرات کی سب سے لمبی ہے پرسٹ میں بھی کئی بار پوچھا گیا ہے کہ بارہ سو پندرہ کلومیٹر کی تٹی سیما آپ کی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہو گئیں آپ کی اور اس کے بعد جلی سیما جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں بھارت اور سی لنکا کے بیچ میں پارک سٹیٹ سے ویباجت ہوتی ہے ایڈم بریج بنایا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور بھارت اور انڈونیسیا کے بیچ میں دیکھیں بھارت اور انڈونیسیا کے بیچ میں آپ کا انڈونیسیا کا چھیتر ادھر کہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ میپ میں ہے نہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا جیسے اڈمان نکوبار ہے تو ادھر والے چھیتر میں انڈونیسیا کا چھیتر پڑتا ہے تو بھارت اور انڈونیسیا کا چھیتر ہے سماترہ ٹھیک ہے تو گریٹ نکوبار اور آپ کا گریٹ نکوبار اور سماترہ کے بیچ کے چینل کو جو جینراشی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مہان چینل یا گرینڈ چینل کے نام سے جانتے ہیں اب دیکھیں میامار کی بات کر لیتے ہیں میامار کہاں پر ہے یہ والا چھتر ریزن جو ہے یہ آپ کا میامار ریزن کہلاتا تو اب دیکھیں بھارت و میامار کے بیچ میں جو چیزیں ہیں بھارت و میامار کے بیچ میں جو اتری اندمان ہے اتری اندمان اور میامار بھارت کا اتری اندمان اور میامار کے بیچ میں میامار کا ایک استان ہے کوکو تو یہ کوکو چینل بھی بھاجت کرتا ہے ठीक है ध्यान रखिएगा अब भारत मालदीव की बात कर लेते हैं तो देखिए लख्षदीव और मिनकवाई मिनकवाई जो है मालदीव का है ठीक है लख्षदीव फरी लख्षदीव जो है मिनकवाई जो है लख्षदीव का है لکش دیپ کا ایک سان ہے دیوپ ہے اور مینکوئے اور مالدیب کے بیچ میں دیان رکھئے گا مینکوئے اور مالدیب کے بیچ میں اب اس کو میک کے مادے سے دیکھیں لکش دیپ یہ رہا چھیک ہے لکش دیپ کا ہی ایک چیتر ہے مینکوئے اور ادھا نیچے یہاں پر کہیں مالدیب پڑتا ہے تو دونوں کو بیباجت کرنے والی جو سٹیٹ ہے وہ کون سی کلاتی آٹھ ڈگری چینل بیباجت کرتا ہے اتنا دیان رکھئے گا اب لکش دیپ اگر کہا جائے لکش دیپ اور مالدیب کو کون سا ڈگری چینل کرتا ہے تو لکش دیپ اور مینکوئے کو یہ دیکھے تھا مینکوئے اور مالدیب کو آٹھ ڈگری چینل بیباجت کرتا ہے لکش دیپ اور مینکوئے کو کون سا لگ کرتا ہے نائن ڈگری چینل بیباجت کرتا ہے چینل کیا ہے جل راشیاں جو الگ کرتی ہیں دوستال کھنڈوں کو ٹھیک ہے دیان رکھئے گا اب دس ڈگری چینل انڈمان نکوبار دیب سموں کو الگ کرتی ہے چھوٹا انڈمان کو کار نکوبار سے الگ کرتی ہے دس ڈگری چینل دیان رکھئے گا یہ پی ٹی بھی بہت بار کوشن پوچھے گئے ہیں اب دیکھیں سماترہ یہی انڈونیشیا کا چھتر سماترہ اور نکوبار انڈمان نکوبار کا چھتر تو ان دونوں کو بھی باجت کرنے والا گرینڈ چینل ہے دچھڑی انڈمان کو لگو انڈمان سے کونسا پاس جو ہے الگ کرتا ہے تو وہ ہے آپ کا ڈککن پاس اس کو آ جاتا ہے چھوٹا ہے کئی بار پوچھا گیا ہے دیان رکھئے گا کوکو دیپ میامار اور اتری انڈمان کے بیچ میں کوکو اسٹریٹ پائی جاتی ہے تمیل نادو اور سی لنکا کے بیچ میں کونسی اسٹریٹ پائی جاتی ہے آپ کے مننار کی کھاڑی پائی جاتی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے میں پکے ماتے سے دیکھ لیا ہے لکش دیپ اور مالا بارتٹ دیان رکھئے گا لکش دیپ اور مالا بارتٹ دیکھیں لکش دیپ کہا پر ہے یہ ہے آپ کا لکش دیپ یہ رہا آپ کا لکش دیپ اور مالا بارتٹ یہ والا تو مالا بارتٹ اور لکش دیپ کو کونسی جلداشی الگ کرتی ہے آپ کی ٹھیک ہے یہ آپ کی لکش دیپ ساغر الگ کرتا ہے کون سر کرتا ہے لکش دیف ساغر اب دیکھیں پونڈی چیری کی بات کر لیتے ہیں ایک انسہ سے پردیس ہے تو یہ پونڈی چیری جو ہے وہ تین راجیوں میں پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے تمیل نادو کی سیما پر پونڈی چیری ہے لیکن اس کا چھتر جو بٹا ہوا ہے کرایکل جو ہے تمیل نادو کی سیما پہ ہے ینم جو ہے آنفردیس کی سیما پہ ہے اور ماہے جو ہے کیرل کی سیما پہ ہے تو یہ الگ الگ سیما پر اس کا چھت بھی بازن ہوا ہے اب اسٹریٹ کو میں نے بتا ہی دیا ہے اسٹریٹ ہوتی کیا ہے اسٹریٹ ہوا چیز ہے جو دو اس تھلکھنڈوں کو الگ کرتی ہے اور دو جلی راشیوں کو جڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جلی سیماوں کو ہم لوگوں نے دیکھ لیا بھارت کے پریشے میں ہم لوگوں نے کافی چیزیں دیکھ لی ہیں اب اگلے والے لیکچر سے وستار سے ہم بھارت کے بہتک بھی بھاجن ہیں وہ غولک بھی بھاجن ہیں ان چیزوں کو ہم لوگ اچھی طریقے سے دیکھیں گے